کون چاہتا ہے کہ اسے آقا غدیدار ہو ماشاءاللہ کون نہیں چاہے گا ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے آقا غدیدار ہو ملک شام سیریا کے ہمارے ایک بزرگ ہیں ان کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے ارز کرتا ہے ہے شیخ مجھے کوئی ورد دیں کوئی وظیفہ دیں کہ مجھے آقا غدیدار ہو جائے کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیدار ہو جائے انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرو آج رات کا کھانا میرے گھر میں آ کر کھانا اور انشاءاللہ تمہیں ایک ایسا نسخہ دوں گا کہ اسے تمہیں آقا غدیدار ہو جائے شام کے وقت وہ مرید حاضر ہوتا ہے شیخ نے کھانے کا احتمام کیا کھانا کھلیا جاتا ہے اب کھانا کچھ ایسا ہے کہ کھانے میں بہت زیادہ نمک ڈال دیا بہت زیادہ نمک نمک بھی ڈالا اور پانی بھی نہیں دیا بہت زیادہ نمک ڈال دیا اور پینے کے لیے پانی بھی نہیں دیا اب عدبا شیخ کے عدب میں اس نے شیخ سے پانی طلب نہیں کیا کھانا کھانے کے بعد شیخ سے عرض کرتا ہے کہ ہے مرے شیخ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ایسا نسخہ دوں گا جس سے آقا غدیدار ہو جائے گا وہ نسخہ تو عطا فرمائے شیخ نے فرمایا کہ ایسا کرو آج گھر جاؤ اور جاتے ہی سو جاؤ اور پانی نہیں پھینا جاتے ہی سو جاؤ اور پانی نہیں پھینا اس نے کہا کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کروں گا وہ مرید گھر جاتا ہے بغیر پانی پیے سو جاتا ہے دوسرے دن فجر کی نماز شیخ کی اقتدام ادا کرتا ہے باز کرتا ہے شیخ آپ نے تو فرمایا تھا کہ آقا غدیدار ہوگا کونین کے والی خسرو خوباں سیاہ لامکاں نازش حرد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غدیدار ہوگا تو میرے قلب میں بھی تمنائیں مچل رہی آرزویں ہیں کہ کب آقا کا ہسی مکھڑا نظر آئے گا شیخ نے فرمایا تو گھر جاتے ہی فوراں سو گیا تھا فوراں سو گیا پانی پیا تھا پانی نہیں پیا سوتے ہوئے خواب میں کیا دیکھا اس نے کہا شیخ میں نے رات کو کومے دیکھے دریا دیکھے سوندر دیکھے جدر آنکھ اٹھائی پانی ہی پانی نظر آیا شیخ نے کہا پھر یہیں وزیفہ ہے یہیں وزیفہ ہے اگر تیرے دل میں پانی کی سچی تڑپ تھی پانی کی سچی پیاس تھی تو پانی کا حقیقی تمنائی تھا تو چاہتا تھا پانی مل جائے پانی کی آرزویں لے کر تیری آنکھیں بند ہو گئی تھی اگر پانی تیری سچی پیاس بجھانے کے لیے خواب میں آ کر دیدار کرا سکتا ہے تو آمنہ کا لال تو یہ دیدار سے مشرف کیوں نہیں کرائے گا تو طلب پیدا تو کر تو آرزو پیدا تو کر تیرے اندر خواہش پیدا تو ہو تیرے اندر حقیقی تمنائی مچلے تو سہی تیرے دل میں یہ تمنہ ہے یہ آرزو ہے یہ خواہش ہے کہ تو دنیا کا حسین چہرہ بھی دیکھے دنیا کے حسین چہروں کی ہمیشہ تیری آنکھیں تمنائی رہتی ہیں اور پھر آقا کے دیدار کا تمنائی بھی ہے آقا کے دیدار کا عرض و مند بھی ہے کبھی دل کی دنیا کو پاک کر کے دیکھ دل کی دنیا کو صاف کر کے دیکھ تیری آنکھیں بند ہوں گی کونین کے والی کا حسین مکھڑا تیری نگاہ کے سامنے ہوگا پھر دل سے آواز آئے گی کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں